اور حویلی لکھا میں خاور مانکہ کے آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست کا اماملہ ہے جج نعیم شوکت کے چھٹی پر ہونے کے باعث سمات ملتوی کر دی گئی ہے خاور مانکہ کی درخواست پر دوبارہ سمات دو اکتوبر کے لیے مقرر کی گئی ہے خاور مانکہ کی جانب سے آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ کو چیلنج کیا گیا ہے مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ کیپٹل ٹی وی عثمان علی بتائیے گا کوروی لکھا میں خانکہ کے ارازی پر نجائز تعمیر چھبیس دکانوں اور ایک شادی لان سے کران کی ماد میں کرون روپے کی غیر پنونی آمدن کیس میں میاں خاور فرید مانکہ وٹو پر انٹی کرپشن وکارا میں مقدمہ درج تھا گشتہ دنوں خاور مانکہ کو لاہور ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس کے بعد انٹی کرپشن پالیس نے خاور مانکہ کو عدالت میں جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کیا اور تیرہ روز کی جسمانی ریمانڈ کی استدعہ کی جس پر عدالت نے خاور مانکہ کی خاور مانکہ کو آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ پر انٹی کرپشن پالیس کے حوالے کر دیا تو جس پر جو خاور مانکہ کی جانب سے آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ کو جو چیلنج کر دیا گیا تھا آج اس کی سماعت تھی اور سماعت جو ہے وہ اڈیسن سیشن جائج کی عدالت میں ہونا تھی لیکن عدالت کے این وقت پر جو ہے جا چھوٹی پر چلا گیا اور جو سماعت ہے وہ دوبارہ دو اکتوبر کو ہوگی ٹھیک ہے اسمان علیہ آپ کا شکریہ آپ نے اگاہ کیا